محکمتی ڈاکٹر مہنج یادب نے کانگریس پر تنج قصہ ہے انڈیا گٹ بندن کو لے کر کانگریس لگاتار بیان واجی کر رہی ہے جس پر پلٹوار کرتی ہوئے سی اے مہنج یادب نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ خود بیساکیوں کی سرکار چلائی ہے اسے دوسرے دلوں پر ٹپ پنی کرنے کا عدیقار نہیں ہے کانگریس پہلے اپنا حساب کتاب دیکھے مدد پردیش کے محکمتی ڈاکٹر مہنج یادب نے کانگریس کو جم کر گھیرا انہوں نے کہا کہ دوہزار چار میں جب پہلی بار کانگریس کی سرکار بنی تب اس کے ایک سو پیتالیس سانسات تھے باقی دلوں سے مل کر اس نے سرکار چلائی جب دوہزار نو میں ان کی سرکار بنی تو ان کے دو سو چھے سانسات تھے اس کا حساب کیا ہے وہ بھی تو یاد کر لے کانگریس سی اے مہنج یادب نے کہا ہم نے تو دو سو چالیس سے زیادہ سیٹے جیتی ہے پردان منطری نے بہت اچھی بات کہی کہ چودہ انیس سو دوہزار چوبیس تینوں میں کانگریس کے سانساتوں کی سنکھیا کو جوڑ لیں تو کانگریس کے دو سو چالیس نہیں ہو رہے ہیں کانگریس پہلے اپنا حساب کتاب رکھے پنداز لگا لو کہ یہ جب پہلی بار دوہزار چار میں کانگریس کی سرکار بنی تھی تو ایک سو پیتالیس سانسات تھے کانگریس کی یہ باقی دلوں سے مل کے چلئی تھی اس کے بعد دوہزار نو میں جب سرکار چلئی تو دو سو چھ سانسات تھے ان کے تو وہ ان کا حساب کیا ہے وہ بھی تو یاد رکھ لیں اور پھر ہم نے تو دو سو پیتالیس چالیس سے اوپر جا رہا ہے تو یہ ان کے جیسا کل پردان منطری نے بہت اچھی بات کہی کہ چودہ انیس اور چوئیس تینوں کو جوڑ لو تو دو سو چالیس نہیں ہو رہے کانگریس تو یہ وہ ان کا حساب رکھ لیں نا ہم سے تو بولے ہی نہیں سرکاروں پر چرچہ کرتی ہوئے سی اے مہنج آزب نے کہا کہ پاروتی کالی سندھ چمبل پریجنہ کو لے کر ہم نے ایم او یو سائن کی آئے اس رجنہ کی پکش میں پینتیس ہجار کروڑ مدر پردش کو ملنے والے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ گاندی ساغر کا مہتپون چمبل پروجیکٹ ہے ہمارے راج سے لگے ہوئی راجیوں کے مقمنتی سے الگ الگ بات کی ہے ہم وکاس کے معاملے میں ہو رہی کٹنائیوں کو آپس میں بیٹھ کر دور کریں گے اور ہماری گتی بڑھے تاکہ وکاس کے معاملے میں ہم آگے بڑھیں ساتھ ساتھ کل میری پیتے دن ہمارے راجستان کے مکھے منتری سریمان بھجراللہ سرما میں اور ساتھ میں ہمارے اپنے بھجراللہ سرکار کے پریابرنٹ منتری رہے ابھی راجستان کے مہنج سانسر ہے ہم نے اپنی پاروتی کالی سندھ چمبل پریجنہوں کے پروجیکٹ کو لے کر کے بیچ کی جو ہم نے ایم ایو کیا اس ایم ایو کے بعد میں اس کی اگلی سٹیپ کو لے کر کے مردی پردیس میں بکھی منتری اور ماننی منتری اور بھرد سرکار کو نہیں منترن کیا کہ وہ ہمارے ہاں آئے اور ہم ان کے ہاں جائیں گے تاکہ اس یوجناف سے جڑے پکشوے لگ پک پیتیس یار کروڑ روپیہ راجستان کو بھرد سرکار دینے والی ہے اور بیتیس کروڑ پیتیس یار کروڑ ہم کو ملنے والا ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ گاندی ساگر کا جو چمبل پروجیکٹ ہمارا ہے جہاں ہمارا انیس سو چھپنگ میں جب یہ ٹیم بنا تھا تو پھپٹی پھپٹی پرسنٹ کے ادار پر اس کا جلکہ بٹوارہ ہوگا تھا لیکن بات کے اندر کچھ اس میں ایسو کڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جمین جیدہ جا رہی ہے اور ان کی جمین پانی ان کو برابر مل رہا ہے اس ایسو کو سال کرنے کے لیے مکھی منتری جو بندی منتر میں نے کلی دیا کلی گھنٹے کے ہماری بیٹھے ہوئی ہیں اور بہت جلدی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پروجیکٹ جیسے میں نے کہا ہے پارواتی کالیسی دن چمبل والا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے راجی سے لگے ہوئے ایسے راجی جیسے راجستان اترب دیش تیس گھر گزرات ان کے مکھی منتریوں سے میں نے الگ الگ بات کی کہ ہمارے ایسے پرس پر وکاس کے معاملے میں آنے والے اوروت کو بیٹھ کر کے دور کریں اور جلدی سے جلدی جو جو پروجیکٹ پینڈنگ پروجیکٹ پر ہماری گتی بڑھے تاکہ وکاس کے معاملے میں چکہ ہم سب یا ستسوی پردھان منتری کے نترد میں سب آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور سبھائی گروپ سے دو راجیوں کے بیچ کے ایسے ایسو رکنے سے وکاس گتی بادیت ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو